سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی سپریم کورٹ نے عمران خان سے تحریری جواب طلب کر لیا وفاق حکومت کی عمران خان کے خلاف عبوری حکم جاری کرنے کی استعداد مسترد کر دی گئی پانچ ججز میں سے چار نے نوٹس جاری نہیں کیا جسٹس یاہیہ آفریدی نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کا کہا ہے فلحال نوٹس جاری نہیں کر رہے اس دوران حالات خراب ہوئے تو وفاق حکومت الگ سے درخواست دے سکتی ہے مزید جانے ہمارے نمائندے امانت گشکوری سے جی امانت بتائے گا حیوال جی سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس میں عمران خان کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے اس کے ساتھ عمران خان کے جو وکیل تھے باب روان اور فیصل چودری جنہوں نے سپریم کورٹ میں یقین دیانی کرائی تھی کہ وہ ریرزون میں داخل نہیں ہوں گے ان سے بھی تحریری جواب طلب کیا گیا ہے اور 31 اکتوبر تک سپریم کورٹ نے تحریری جواب جمع کرانے کا حکم دیا ہے جبکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ جو وفاقی حکومت نے جو استعداء کی تھی کہ تحریری کے انصاف کا لانگ مارچ ہے اس کو فوری طور پر روک دیا جائے وہ جو درخواست ہے اس پر وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے مولہ طلب کی ہے کہ واقع دیا جائے اور جیسے جا جا آفریدی نے ایڈیشنی اٹانی جنرل کو یہ مشورہ دیا کہ وہ درخواست واپس لے لیں ورنہ اس کے قانونی اثرات ہوں گے تو ایڈیشنی اٹانی جنرل نے صدا کی کہ انہیں مزید وقت چاہیے اور وہ اپنے وفاقی حکومت سے مشاورت کے بعد عدالت کو آگاہ کریں گے تو سپریم کورٹ نے عمران خان کو توہین عدالت کیس میں ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں توہین عدالت کے اس پر جواز جمع کرانے کا حکم دیا ہے سپریم کورٹ کے حکم نامے میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان پر توہین عدالت لگے ہیں وہ خود ان کی وضاحت کریں اور سپریم کورٹ میں تحریری جواب جمع کرائیں جبکہ جسٹس جایہ آفریدی جو کہ پانچ رکنی لارجر بینچ کا حصہ تھے انہوں نے عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا ہے جسٹس جایہ آفریدی کا کہنا تھا کہ پچیس مئی کے لانگ مارچ والے کیس میں جس طرح انہوں نے اختلافی نوٹ میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا تو وہ اس کیس میں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری ہونا چاہیے جبکہ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹ پاکستان نے وفاقی حکومت کو تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے سے متعلق یہ مشورہ دیا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کرے اور ایڈیشن اٹانی جینر سے مقالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹ پاکستان کا کہنا تھا کہ لانگ مارچ یا احتجاج کرنا ہر سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے اس کو اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا تاہم جو سرکاری اور نیدی املاک ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کیا جائے جب پر چیف جسٹ پاکستان نے ایڈیشن اٹانی جینر سے مقالمے میں کہا کہ دفعہ 144 کی علاوہ بھی حکومت کے پاس دیگر اقتامات ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے بندوبست کریں اور عمران خان سے بیٹھ کر مذاکرات کریں اور کوئی لاحے عمل جو ہے وہ نکالا جائے جبکہ ایڈیشن اٹانی جینر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ حکومت گرا دی جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں عمران خان جب بھی لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں وہ حکومت گرانے کے لیے آتے ہیں جس پر جیف جسر پاکستان کا کہنا تھا کہ یہ جو لانگ مارچ ہوتا ہے یہ طریق انصاف کا ایک سیاسی جو ہے حکمت عملی ہے طریق انصاف کی اس پر نہ ہم اس کو اچھا کہیں گے اور نہ ہم کہیں گے تاہم قانون کے مطابق جو چیزیں ہوں گی سپریم کورٹ قانون کے مطابق ان کو دیکھے گی ٹھیک ہے قانون کے مطابق تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے گا آپ نے تفصیلاً اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کیا بہت شکری آپ کا سندھ حکومت نے عشد شریف کے قتل کی کرمنل انویسٹگیشن کا مطالبہ کر دیا وزیرت لاد سندھ شرجیل ویمن نے کہا ہے کہ عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ عشد شریف پر حملہ ہونے والا ہے پی ٹی آئی چیرمن نام بتائے انہیں کس نے کہا تھا کہ عشد شریف پر حملہ ہونے والا ہے سینئے صحافی کی جان کو خطرہ تھا تو عمران خان نے بیرون ملک جانے کا کیوں کہا کرتے ہیں کہ اس کی کرمنل فیڈل گورنمنٹ نے اور اور باقی اداروں نے انویسٹگیشن اور انکوائری کا اقامات دیئے ہیں پاکستان میں ایک پولٹیکل پارٹی ہے جو اس پوری صورتحال کو ان کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے پولٹی سائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہم بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کی کرمنل انویسٹگیشن ہونی چاہیے دیکھا جائے کہ اس افسوسناک واقعے میں سب سے زیادہ بینیفیشری کون بننے کی کوشش کر رہا ہے دمران خان نے کہا کہ میں نے ان کو مشورہ دیا کہ میں وہ ملک سے بہار جائیں تو آپ نے یہ بات کیوں کہیں ان کو کہ ملک سے بہار جائیں سب سے زیادہ کیوں کہ بہار ملک میں تو آپ ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کر نہیں سکتے تھے آپ اتنے بڑے انڈرولڈ ڈان تو ہیں نہیں آپ تو لوکل ڈان ہیں پاکستان میں تو آپ کے پاس جب دو صوبوں میں آپ کی پکی حکومت تھی تو یہ آپ کا فرض تھا کہ آپ ان کو اپنے حکومتوں میں ان کو سیکیورٹ کرتے آپ نے ان کو یہ کیوں دیا کہ ملک سے بہار جائیں بوچ آگے بڑھیں گے آپ کے بتائیں کہ سینئر صحافی عشد شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے ایم آئی یا آئی ایس آئی کا کوئی افسر انکوائری ٹیم کا حصہ نہیں ہے کمیٹی معاملے کی تحقیقات کے لیے فوری طور پر کینیا جائے گی کینیا میں پاکستانی ہائی کمیشن کمیٹی کی معاملت کرے گا کمیٹی اپنے تحقیقاتی مکمل کر کے وزارت داخلہ کو ریپورٹ پیش کرے گی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سینئر صحافی عشد شریف کے قتل کی انکوائری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے ایم آئی یا آئی ایس آئی کا کوئی افسر انکوائری ٹیم کا حصہ نہیں ہے سابق صدر راسیولی زرداری نے جرمن کانسلیٹ کا دورہ کیا جرمن کانسلیٹ پہنچنے پر جرمن کانسل جنرل نے آسف زرداری کا استقبال کیا اور انہیں جرمنی کے پرچم کے رنگوں سے مذہین سندھی ٹوپی پہنائی سابق صدر راسیولی زرداری نے جرمن کانسلیٹ کا دورہ کیا ہے بات کریں گے میں نمائندے سمر عباس سے سمر بتائے گا آجی بلکل دیکھیں سابق صدر پاکستان آسف علی زرداری نے کراچی میں جرمن کانسلیٹ کا دورہ کیا دورہ کی دوران جرمن کانسل جنرل سے ملاقات بھی ملاقات میں بہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ جرمن کانسل جنرل نے سابق صدر آسف علی زرداری کو جرمنی کے پرچم کے رنگوں سے مذہین سندھی ٹوپی بھی تنائی جبکہ سابق صدر نے سندھ میں توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لینے پر جرمن سرمایہ کاروں کا کرمک دم کیا جبکہ آسف علی زرداری کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کے پر پور مواقع فرام کرے گی اس موقع پر کانسل جرمنیٹ جنرل نے کہا کہ دونوں ممالک درمیان گہرے تعلقات ہیں ثقافتی اور معاشی تعلقات مزید مضبور ہوں گے بہت شکریہ سمارہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا اسلامباد پولیس نے تحریک انصاف کے لانگ مارس سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل کرلی ہے لانگ مارس سے نمٹنے کے لیے تیرہ ہزار چھاسی افسران اور اہلکار تینات کیا جائیں گے مزید تفصیلات جانگے ہمیں نمائندہ سے بھی آپ کو بتا رہے ہیں اسلامباد پولیس نے تحریک انصاف کے لانگ مارس سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل کرلی ہے لانگ مارس سے نمٹنے کے لیے تیرہ ہزار چھاسی افسران اور اہلکار تینات کیا جائیں گے اسلامباد پولیس نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل کے بھی ہے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے تیرہ ہزار چھاسی افسران اور اہلکار تینات کیے جائیں گے اسلامباد پولس نے دہریک انصاف کے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل کے لیے لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے تیرہ ہزار چھاسی افسران اور اہلکار تینات کیے جائیں گے